بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں بلی تھیلے سے باہر آگی نو نام تھے لیکن جو نگران وزیراعظم کے لیے نام آیا جس پر اب سب ناراض بھی ہو گئے پتا تھا نہ شہباز شریف کو نہ مسلمی کاف کو نہ پیپس پارٹی زرداری کو یہ باردات کیا کی گی تفصیل میں آپ کا سامنے رکھتا ہوں باپ جماعت کے بانی بلوچستان سے انوارالحق کاکڑ کون ایسے کون لائے گیا ایسے کیا کام کروائیں گے اور قومی اسیمبلی سندھ اسیمبلی بلوچستان اسیمبلی تحلیل ہوگی اب معاملات کدھر جائیں گے نون لیگ مریم نواز انوارالحق کاکڑ کتنے مخالف کیوں ہیں کیپس پارٹی کیوں ناراض ہے خورشیچہ کیوں پھٹ پڑا شہباز شریف نے پھر عدلیہ پر بڑا وار کرنے کی کوشش کیوں کی ایکانومی کے حوالے سے آئی ایم ایف کیا کہہ رہی ہے علیم خان کو جنت سے وزیراعلا بنانے کی کوشش بڑی ہمدرد ٹرک مارکٹنگ پکڑی گئی اور افغانستان کا جھنڈا منظور ہے تحریک انصاف کا نہیں خیبر میں اس وقت جلوس نکل رہے ہیں وقلہ اتجاج کر رہے ہیں تحریک انصاف نے اپنی خاموشی توڑی ہے شاہ محمود قرشی نے وارننگ بھی دی اور بول بھی پڑے لیکن ساتھ ایک ہومیوپیتھک بیان بھی دے دیا سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز سے آ کے بیٹھ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کیوں عمران خان کے معاملے پر آپ کھل کر بولنے جا رہی ہے نگران وزیراعظم کے نام پر دیکھیں پی ٹی ایم کی سب جماعتوں میں حیران پریشان سرپرائز شوق کہ یہ نام تو اس لسٹ میں تھا ہی نہیں اتنا بڑا سرپرائز کیسے دیا گیا گیم مکمل طور پر نون لیگ اور سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اب آپ کو جنرل رانی اور بلاول سیٹھی کی چیخیں جو ہیں وہ سنائی دیں گی پہلے ابھی ان کا بندہ خرشید شاہ کھل کے بولا بلکہ کہنے پھٹ پڑا اس نے تو کہہ دیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ناموں کی لسٹ میں انوار الحق کا نام نہیں تھا ہم نے تو جلیل عباس جلانی عبد المالک بلوچ سلیم عباس ان کے نام دیئے تھے یہ کہاں سے آگیا خرشید شاہ کو پتا ہونا چاہیے جہاں سے عدم اعتماد کا ووٹ آیا پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آسفل زرداری کے بعد پانچ منٹ بیٹھ جائے وہ بتا دے گئے سب کچھ کہاں سے آتا رہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نگران وزیراعظم کے پاس چودہ جماعتوں کو راضی رکھنا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا الیکشن کے معاملات کو کمپنی کے حق میں کرنا لیکن یہ سب کچھ ایک طرف آپ نگران وزیراعظم نہیں بند سکتے اگر آپ عمران خان کو مینج نہیں کر سکتے یہ کوالٹی سب سے اوپر ہے اسی لئے انہوں نے آپ مریم نواز شہباز شریف قادر پٹیل اور نون لی کے کچھ اور نواؤں کو رگڑا دینا ہے تاکہ یہ نیوٹرل بھی اپنے آپ کو ثابت کریں دنیا کو بھی دکھائیں اور ذرا ان کی واردات دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیسے سب راجہ ریاض شہباز شریف دونوں کو حکم ملا کہ پونچ چوچائے سموں سے کھانے پھر ایک باوردی نوجوان نے آگے چٹ دی دونوں نے اس کو پہلے چوما پھر ماتھے پہ لگایا پھر راجہ ریاض نے تو جوتا نکال کے فیصلہ بات سٹیج پہ ہاتھ پہ مار کے کہا یہ ان کا سیاسی چپٹر ختم سیاست سے ان کی وارداتیں ختم جو لوگ برطانیہ میں ٹیکسی چلائے انہیں فخر کرنا چاہیے کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں اور ایسے بھی دیکھیں یہ سوچتے ہیں اگر لندن کا میئر باس ڈرائیور کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پاکستان میں ٹیکسی ڈرائیور وزیراعظم کیوں نہیں لگ سکتا لیکن پاکستانی سیاست میں آپ کو وفادار ہونا پڑتا ہے کمپنی کا اور اس کے ساتھ آپ کی کرپشن کی فائل تگڑی ہونی چاہیے یہ شخص انوارالحاق دوزار آٹھ سے سیاست میں برطانیہ میں بھی رہا پھر کافلی کے ٹیکٹ پر کوئٹا میں کومی سیمڈی کا الیکشن لڑا وہ ہار گیا پھر نون لیگ میں سے ڈالا گیا بقاعدہ طور پر نواب سناولہ رزہری کی ترجمان تھا یہ پھر دوزار اٹھارہ میں نون لیگ میں بغاوت کروا کے پارٹی توڑ کے ایک باپ پارٹی کا وجود آیا جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں اسی لیے اسے پھر سینیٹر بنا دیا گیا اچھا مزے کی بات ہے اس کی پچھلے مہینے مریم نواز کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں اب مریم نواز کو لیکن سمجھ آ گیا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اصل میں کمپنی نواز شریف شباز شریف فضل الرمان ان لوگوں کی اوقات دکھا چکے کہ آپ لوگ صرف ٹیشو پیپر ہیں استعمال کرنے کے بعد آپ کی اوقات اتنی ہیں یہ بڑا پرانا معاملہ ہے ان کا کمپنی کے ساتھ پرانا یاران ہے ہنوارالاک صاحب کا بہتر سے جڑے ہوئے ہیں اور واضح طور پر عمران خان کے مخالفت میں ان کا ایک بہت بڑا سٹانس ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں یہ تحریک انصاف کے ورکرز اور عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے ذریعے کاروائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد کا ووٹ پیش آیا تو جس باپ پارٹی کو ان کے باپ نے بلوچستان میں باپ بنایا اسی باپ کے ذریعے پھر انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کروائی صادق سنجرانی ابھی کوئٹہ گیا تھا میں نے تین چار دن پہلے جو وی لاغ میں بتایا تھا تو یہ بندہ ڈھونڈ رہے تھے کہ منشی ہو جو غیر مہینہ مدد تک کٹ پتلی حکومت بن کے تحریک انصاف پر دباؤ رکھے اور ان تمام چیزوں کو جڑے لیکن طریقہ صاحب کو فرق نہیں پڑتا دیکھیں کیونکہ جب رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ تھا سیاستدان تھا شہریار افریدی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا آج رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ نہیں ہے لیکن شہریار افریدی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ کہنا کہ رانہ سناؤلہ بدلہ لے رہا تھا یہ بالکل غلط بات ہے رانہ سناؤلہ کے ساتھ بھی وہی لوگ بیٹھے تھے اس وقت شہریار افریدی کے ساتھ بیٹھے تھے یہ لوگ بتانا چاہتے کہ ظلم عورتوں پہ نون لی کروا رہی تھی اور نون لی کہہ رہی ہے ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہم تو ان کے منشین ہیں آج ہم ہے کل کوئی اور آ جائے گا بلوچستان میں اب یہ اگر نون لی کے لئے لابنگ کروائیں تو زرداری نہیں چھوڑے گا زرداری بھی ناراض ہے اور اگر زرداری کے مخالف چلے تو نون لی نہیں چلنے دے گی نیب میں اس شخص کے کیسز بھی موجود ہیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بدنوان بد کردار کرپشن سے لتھڑے ہوئے سسٹم میں ان کی اونچی جگہ ہوگی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لچا سارے جگ کو لونچا ان کا وہی معاملہ ہے ان پر بھی کیس ہے پرائیویٹ انجیو کا گورنمنٹ کمپنی کے نام اتنا مال بنایا کہ وائس آف بلوچستان کے نام سے ریجسٹریشن مکمل ریکارڈ اتنا لیول پہ چلا گیا کہ نیب کے پاس آگیا پچاس کروڑ سے کم نیب کے پاس نہیں آتا شہباز شریف کے سولہ عرب کا معاملہ تھا بڑا معمولی وہ سارے معاف کر دیئے شہباز شریف کو تاہ چار بندے مارکہ وزیراعظم بنا دیا گیا تو کوئی بات ہی نہیں یہاں طاقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہاں ظلم کا بازار گرم ہے وہ صرف پاکستان میں اچھا ہے یہ نہیں ہو رہا دنیا میں کئی اور جگہ بھی ہو رہا ہے دیپ سٹیٹ ایکٹرز جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہ اپنے اپنے طریقے سے واردات ہے طاقت کا کھیل جہاں بھی ہے لیکن اس کا اگر پاکستان سے تقابلی جائزہ لیں تو مثال کے طور پر امریکہ میں دیکھئے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے روس میں اپوزیشن نیڈر الیکس نویلی کے ساتھ ہو رہا ہے اندرستان میں راہول گاندھی ایکوارڈور میں فرنانڈو مار دیا انہوں نے میان مار میں وہاں انگ سونگ سو جو ہے ان کی وہ اور جنرل عبدالچلانی ہے سودان میں ایتھیوپیا میں سنٹرل افریقہ میں مطلب ایک ننگا کھیل جاری ہے لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ایک اپنی تاریخ لکھی جائے گی اسی فیصد آبادی کا مقبول ترین لیڈر اس وقت نو بائی بارہ کے سیل میں بیٹھا ہوئے تحریک انصاف کے اخلاف ممنوع فنڈنگ کا کیس باعث اگستے شروع کیا جا رہا ہے جہاں اسلامباد ہائی کورٹ چیئرمن تحریک انصاف کو فیملی اور وقلا سے ملنے کی اجازت دے رہی ہے امران خان کو لیکن جیل حکام ماننے کو تیار نہیں جہاں نواز شریف کرپشن میں سزا یافتہ جیل میں اسلامباد ہائی کورٹ اس سے نواز شریف کی جان کی گرنٹی مانگتی تھی کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو اس کی جان کی ذمہ داری امران خان کی ہوگی وہاں ملاقات کے لیے انتظامیاں جیل کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے خانے کی حد تک آپ دیکھیں کہ جی عدالت کی معاملت کریں اڈیالا جیل میں شفٹ نہیں کریں گے کلاس کو چیلنج نہیں کریں گے بی سے سی نہیں کریں گے سی سے ڈی نہیں کریں گے جو بھی ملاقات کا وقت ختم ہوتا ہے پھر یہ لوگ کیس سنتے ہیں جان بوجھ کر فیصلہ نہیں کرتے ٹاوٹ ان کا جج عامر فاروق ہے فرق صرف یہ ہے کہ خان نواز شریف بھی نہیں خان میتاب باسی بھی نہیں آزم ہوتی بھی نہیں فاروق ستار بھی نہیں ان سب جیسوں کا مجموعہ خان کے نزدیک میں نہیں شوکت خانم گئے کی بیٹا ہے وہ کلا اس وقت سپریم کورٹ کے باہر عمران خان کو انصاف نہ دینے تک اتجاج کر رہے ہیں خیبر پختون خان میں اس وقت ہزاروں لوگ دشتگردی کے خلاف امن مارچ میں عمران خان کے انارے لگا رہے ہیں جہاں اس وقت عمران خان کو آپ کو پتہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا کہ تم لوگ آل شریف کے ساتھی ہو تو اس پہ بھی جو کیس ہے وہ بائی سے گسک شروع کر رہے ہیں بے گناہ معصوم تحریک انصاف کے لوگوں کو بنا کسی جرم کے ہٹلر کے دور کی طرح سٹالن کے دور کی طرح اٹھایا جا رہا ہے دھائی سو کارکنوں کو لاہور سے پولیس گردی کا شکار رات کیا گیا دو سال پہلے آزادی کی اسی مہینے میں صرف کشمیر کی آزادی کے لیے لوگ نکلتے تھے آج مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے لوگ نکلے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرانے پر بھارتی فوج کو تکلیف تھی تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانے سے آج ادھر حکومت کو تکلیف ہے کشمیر کے لوگ دنیا بھر میں عمران خان کے لیے نکلے ہیں آپ یقین کریں مجھے فلسطینی لوگوں کے پیغامات آئیں ویٹس ایپ پر کہ عمران خان ہمارے لیے بولتا تھا اب جو پروٹیسٹ ہوں گے ہم بھی آنا چاہتے ہیں سکھ کہہ رہے ہیں ہمارے پرسن مذہبی احسانات کیے ہم ضرور اس کے اتجاج میں آئیں گے پاکستان میں ایک طرف منظور پشتین کی پارٹی اس کے جلسوں میں افغانستان کا جھنڈا لہرانے کی جازت ہے لیکن اپنے ملک میں سب سے مقبول سب سے ہر دل عزیز تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانہ جرم نون لی کی ریلی میں نواز شریف سازائے آفتار اس کی تصویر لگا کے جو پاک فوج کے جرنیلوں کو گلیاں دیتا تھا جس کی جماعت کا خواجہ عاصف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا تھا ان کی ہڈیوں کا گودہ کھا گئے چاروں جنگ اہاریں اکتر کی جنگ کا ذکر کرتا تھا ایاز صادق ملک کے سپہ سالار باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپنے اور ماتے پر پسینے کی باتیں کرتا تھا دنیا کی نمبر وان ایجنسی کے چیف جرنل فیض دہشتگردی کے پیچھے وردی کے نعرے مریم نواز لگواتی تھی اپنے جلسوں میں ان لوگوں کے گناہ معاف کروا کے ان کے جھنڈے لہنانے کی اجازت دے دی لیکن تحریک انصاف کے پورا من ممی ڈیڈی برگر بچوں کو انہوں نے دہشتگرد بنا دیا اس لئے بات تو پھر ہوگی اور کھل کے ہوگی تکلیف انہیں جسے ہوتی ہوتی رہے پاکستان کی بچیاں جیل میں قید زمانتیں ان کی پچھلے ستانوے دن سے بے گناہ کسی جرم کے چلان پیش کیے بغیر مقدمے حراسہ جوڈیشن ریوان دوسری طرح جنت کا وزیراعلا یعنی وہ علیم خان کے اسپطال میں جنت مرزا کو لہا رہے وہ گھر میں کام کرنے والی خواتین کو بستر پر لٹا کے کمپنی کے وہی ڈرامے وہی گانے وہی فلمیں وہی سنفے نازک ان کی نوٹنکی کہ علیم خان کو پنجاب کا وزیراعلا بنانا ہے سوشل میڈیا پر وہ ایک ڈاکٹر کی نوٹنکی ہے دوسرا انہوں نے پاکستان کا اربوڈ ڈالر آپ کو پتا ہے لوٹ مار تو کی ہے اب اس میں سے کمیشن دیتے رہیں گے جس طرح آسج درداری سندھ کا مال لوٹ کر کراچی کے میر کے الیکشن ہو گلگت بلتیسان کی الیکشن سیمبلیاں بنانی ہو خرید لیتا ہے منڈی لگا لیتا ہے جب چاہے انہیں بھی اپنا اقتدار اس طرح بڑھا کرنا ہے علیم خان کی مارکٹنگ کر اب پاکستانیوں کا پیسہ لگے گا یہاں سے پنجاب کا وزیراعلا لنے کے لیے پاگل ہوئے میں یاد رکھیں عمران خان کا باجوہ کے ساتھ یہی سب سے بڑا اختلاف تھا وہ علیم خان کی وزارہ تعالیٰ پر راضی نہیں تھا ہاؤسنگ سوسائیٹی سمیت تمام معاملات عمران خان نے کرپٹ ہوتے ہی اسے سائیڈ بے کیا اب یہ خان کو دکھانا چاہتے کہ دیکھو ہم کرپٹ سے کرپٹ لوگوں کو تمہارے سامنے لائیں گے وزیراعلا بنائیں گے اناہ کا مسئلہ ہے اس لئے جنت سے لائیں دوزخ سے لائیں لیکن یہ اللہ ہے آپ کو پتا ہے اس عمر میں نوجوان بچہ محبت کے جذبے سے آشنا ہوتا ہے اس کی سوچ کا مہور قدرتی طور پر ظاہری رونکوں کا عدی ہوتا ہے اس عمر میں عمران خان نے نوجوان بچوں کو شعور دیا جو ہماری عمر کے چالیس سال کے لوگ امان لائے ان بچوں کا پہلا محبوب عمران خان بن گیا پہلا پیار عمران خان پہلی محبت انسان کو زندگی بھر نہیں بھولتی جس بچے کو محبت ہوگی عمران خان سے اس کے نظریے سے وہ اس فیضان کی طرح آنس و گیس کے شیلوں میں بھی جھونتا ہے وہ نہیں آپ خرید سکتے اپنے جبر سے زم سے آپ دبا سکتے جب وہ اٹھیں گے بڑی طاقت کی طرح اٹھیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور یہ 64 فیصد ہے 67 فیصد ہے پاکستان یاد رکھیں آپ کے لیپ ٹاپ کے لولی پاپ یا ان کے ٹھمکے کسی کے دکھانے ان سے نہیں یہ عشق کا نشاہ ہے بھائی یہ جس نے چکھ لیا اسے پتا ہے کہ ان کا نازو نام سے پلا ہوا شہزادہ ان کے لیے نو بارہ فٹ کے ایک غلیز کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ نہیں روک سکتے جذبہ جو مرضی کر لیں چاہے جنت ہو دوزخ ہو برزخ ہو عشق کا جو رتبہ ہے وہ عشقی جانتے ہیں اگر آپ کو اس بات میں یقین نہیں تو ڈائیری کی تو بہت باتیں ہو رہی ایک ڈائیری آپ 1971 کے سانے کی بھی دیکھ لیں جرل راو فرمان علی کی وہ بھی پڑھ لیں اس میں انہی عاشقوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھے وہ اس ڈائیری میں وہ بنگالی دانشوار تھے جو شیخ مجیب کے عشق میں پاگل تھے 14 دسمبر 1971 کو جس دن اتھیار پھینکنے سے دو دن پہلے ان سب لوگوں کو مار دیا گیا تھا یہ عاشقوں کی بارات تھی یہ کوئی جنت یا دوزخ نہیں تھی انہوں نے کوئی جنت دوزخ نہیں دیکھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا یہ نوجوانوں کو عمران خان میں نظر کے آئے دیکھیں جو باقیوں کو نظر نہیں آ رہا نوجوانوں کو بینظیر بھٹو اور ذلفکارلی بھٹو کی قربانی نظر آ رہی ہیں جو پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آ رہی نوجوانوں کے عمران خان میں اسلام نظر آئے جو مولوی کو نظر نہیں آ رہا اسے حلوہ نظر آتا ہے نوجوانوں کو صوبائیت اور قومیت نظر نہیں آ رہی جو ایم کیو ایم کو نظر نہیں آ رہی ان لوگوں کو ووٹ کو عزت دینے کا نرہ نظر نہیں آ رہا مریم نواز کو جو نظر نہیں آ رہا نوجوانوں کو نظر آ رہا عدالتوں کو جو انصاف نظر نہیں آ رہی ہے وہ نوجوانوں کو نظر آ رہا لفافوں کو جو صحافت نظر نہیں آ رہی وہ نوجوانوں کو عمران خان میں نظر آ رہی ہیں آداروں کو جو فرائز نظر نہیں آ رہے وہ نوجوانوں کو نظر آ رہی ہیں نوجوانوں کو عمران خانے کی پیکج کی طرح نظر آتا ہے جس میں انہیں سر تاپا وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں نظریہ کے طور پر ورنہ بہتر سال اس کی عمر ہوگی اب وہ نوجوانی کا وہ پلے بوئی موڈل تو ہے نہیں کہ یہ نوجوان اس کے عشق میں پاغل ہوں انہیں تو جنت دوزگیں بہت ساری ہیں اسی دکھا کے اٹریکٹ کرنے کے لئے تماشبین تو بہت سارے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں اسی چیزیں لیکن جہاں نظریہ کی بات ہے وہاں صرف یہ 67 فیصد نوجوان اب اس طرف ہے یہ چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ تحریک انصاف کا جھنڈا روکیں تحریک انصاف کے لوگوں کو دبائیں کریک ڈاؤن کریں یہ سارا پولیٹیکل پروسس ہے گزر جائے گا اصل معاملہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی تحریک سے بہت سارے ایسے واقعات بتائی بہت ساری تحریکوں کے ساتھ کیا ہوا انجام وہ بھی بتایا ہر تحریک میں سے ہر تخریب میں سے ایک تعمیر کامل ہے ہو سکتا ہے جس طرح میں نے ترکی کا آپ کو اس دن بتایا 63 سال بعد قوم نے جا کے انقلاب لائی تو اتنی جلدی ان سے گلانا کریں لیکن جو نسلیں آگے بنتی ہیں وہ پاکستان بنتا ہے وہ بھی پیچھے بیٹھ کے تحریک کو اس طرح یاد کرتے ہیں پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے آپ سب کا ہے ہمارا ہے ہم اس کی ازادی کا دن منائیں گے جو قید ہیں ان کے لئے بھی آواز اٹھائیں گے اور جگہ جگہ فورم پر اٹھیں گے بولیں گے اپنا کھل کے اتجاج کریں گے انشاءاللہ پورا من انداز میں تو ان چیزوں پر آپ بلکل گھبرائیں نہیں آپ کو جمہوری حق ہے جو قید و بند کی سختی ہیں تکلیفیں ہیں یہ انشاءاللہ گزر جائیں گے وقت صدا ہے کسی کا نہیں رہتا انشاءاللہ بہتر کرے گا اپنا خاص قیال رکھیں وہ بہت معذر کے ساتھ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے آواز میں شاید آج کھنگ نہ ہو اپنا خاص قیال رکھیں اگلے بھی لوگتے لیجازے ہیں اللہ حافظ